شیئر 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 ایک واری فیر دعوت ختام دیتا ہوں آپ سب کی بھرپور استقبال میں تمام کارکونوں سے درخواست ہے کہ مکہ بنائے اپنے سیرے ہوا سے بھرے اور فلک شکا فنارہ بلند کرے میں بلانے لگا ہوں اس سخصیت کو اس ہستی کو جس نے ایک سال پاکستان کی وزارت عزمہ کو ایسے چلایا ہے کہ امران خان کی سو سال اقتدار سے اس کی ایک سالہ وزارت عزمہ کئی ہزار گناہ بہتر ہے درویش صفت درویش صفت درویش صفت وزیر عزم نواز شریف کا دست راس قائد کے جنڈے کا لنبردار میا شباز شریف کا سباہی مسلم لیگنون کا اٹوٹ ان ہمارے پورے مسلم لیگنون کے شہروں اور پاکستان کے دلوں کی دھلکن دعوتیں خطاب دیتا ہوں شاہد خاکہ نباسی صاحب کو ان سے پہلے آپ پر پوری استقبال کرے مجھے دو ناروں کا اپنے جواب دینا ہے مکہ تیرا شوہ نیازی ایسے نہیں سب ملکے بولو مکہ تیرا شوہ نیازی مکہ تیرا شوہ نیازی سرکار تیری چور نیازی قابینا تیری چور نیازی قبار تیری چور نیازی حکومت تیری چور نیازی جدو منتر کی سرکار جدو منتر کی سرکار جدو ٹولک کی سرکار شاہد خاکہ نباسی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب بولانا فضل الرحمن صاحب آفتاب شہر پاؤ صاحب امیر مقام صاحب اکابرین پی ڈی ایم میرے پشاور کے بھائیوں اسرام علیکم آج یہ پی ڈی ایم کی تحریک کا یہ ریلی جو ہے اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ملک میں جو مہنگائی ہے جو ملک کے اندر عوام تکلیف میں ہیں وہ بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھی جائے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ پانچ کلی میٹر اس طرح بھی سڑک بند ہے اور پانچ کلی میٹر اس طرح بھی سڑک بند ہے جب حکمران جو جو حکمران جو حکمران عوام کی آواز سے خوف زدہ ہو وہ کبھی اقتدار میں نہیں رہ سکے جو لوگ جو وزیراعظم جو وزیر ملک کی مہنگائی دور نہ کر سکے جو ہر روز مہنگائی میں اضافہ کریں جن کو عوام کی تکلیف کا احساس نہ ہو وہ کبھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے ان کا اقتدار کا حق حاصل نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ قومی اسیمبلی میں قانون سازی نہیں ہو سکی سینٹ میں نہیں ہو سکی مشتر کا اجلاز بنایا گیا وہاں پر جو قانون سازی ہوئی وہ پاکستان کے عوام کے لیے نہیں تھی وہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے نہیں تھی وہ عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے نہیں تھی وہ ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں تھی اس کا واحد مقصد تھا کہ ایک تو جو اس ملک میں بھارت کا جاسوس ہے کول بشن اس کو کسی طرح اناروں دیا جائے اس کو اس کے ملک واپس بھیجا جائے اور دوسری دوسری جو قانون سازی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر جو جمعہ آجات کے اقتدار میں ہے جس کی آج عوام میں کوئی حیثیت نہیں رہی تو ایک الیکشن کو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا جائے جس طرح ڈسکاک الیکشن چوری کیا گیا تو آج یہ ووٹنگ مشینیں لاکر الیکشن چوری کیا جائے لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو قانون سازی عوام کی رائے سے نہیں ہوتی جس قانون سازی میں عوام کی تکلیف کی بات نہیں ہوتی جو قانون سازی کرنے کے لیے ممبروں کو ٹیلی فونوں پر دھمکییں دے کر بنایا جاتا ہے جو قانون سازی آپ کے اتحادی جماعت نہیں کرنا چاہتی جو قانون سازی آپ کے ممبر نہیں کرنا چاہتے لیکن ٹیلی فون پر دھمکیوں سے قانون سازی کرائی جاتی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں گے وہ وقت دور نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ سب یہ غلط قانون جو ملک پر مسلط کیے گئے جس میں عوام کی رائے نہیں ہے کہ سب قانون ختم کر دیے جائیں گے یہ جو ملک پر مشکل وقت ہے یہ جو یہ جو آج آج اس ملک میں وائد پلیٹ فارم ہے جو ملک میں مہنگائی کی بات کرتا ہے عوام کی تکلیف کی بات کرتا ہے وہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے ملانا فضل رحمان صاحب کی قیادت میں آج آٹھ جماعتیں ایک بات کر رہی ہیں کہ جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اس ملک میں جو الیکشن چوری ہوا دو آزار اٹھارہ میں آج مہنگائی کی بنیادی وجہ وہ الیکشن کی چوری ہے آج مہنگائی کی بنیادی وجہ اس الیکشن کبھی اس نے ذکر کیا کہ آٹھ آسی رویہ کا کیوں ہے کبھی اس نے ذکر کیا کہ ہر چیز یہی کی قیمت میں تین گناہ اضافہ ہو گیا کبھی اس نے ذکر کیا کہ ملک میں بجلی دگنی ہو گئی گیس تین گناہ ہو گئی گیس تو خیبر پختون خواہ میں ساری گیس نکلتی ہے تو آج خیبر پختون خواہ کے وہاں کے پاس گیس کیوں نہیں ہے جب مسلم لیگ نون اس ملک میں سرپلس گیس یعنی جو ضرورت تھی اسے زیادہ گیس چھوڑ کر گئی تھی آج ملک میں گیس کی کمی کیسے واقع ہوئی اس کے جواب اس کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو وام کی نمائندے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو وام کی تعاید حاصل نہیں رکھتے جو ایک الیکشن چوری کر کے لائے گئے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ چوری کی جو وردہ تھی دوزار اٹھارہ کی یہ آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہے آپ کے سامنے آج اس وقت کے اس ملک کے آلہ عدالت کے آلہ ترین ججبر جو چیف جسس پاکستان ہے ان پر ارزام لگا ہے کہ یہ الیکشن کی چوری میں ملوث تھے آج بعد یہاں تک جا پہنچی ہے کہ جو عدل کا نظام ہے اس پر بھی انگلی اٹھ رہی ہے کہ عدل کا نظام بھی ملک میں الیکشن کی چوری میں ملوث تھا یہ باتیں معمولی نہیں ہیں یہ باتیں وہ چیزیں ہیں جو ملک کو کھوکلا کر دیتی ہے جو ملک کی سیاست کو کھوکلا کر دیتی ہے جب ہم چھوڑے چھوڑے یہ نعرے مت مارے یہ نعرے مت مارے میرے پر بات سن لیں بولانا صاحب تقریب کریں گے میرے پانی کریں تو بات یہ ہے کہ ہمیں جب تک اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ جس ملک میں عوام کی رائے کے اطرام نہیں ہوگا جس ملک میں ووٹ کو عزت نہیں ہوگی وہ ملک کبھی بھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا اس ملکی نہ دنیا میں عزت ہوتی ہے نہ درونی مسائل حل ہوتے ہیں آج ہمارا سوال یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہوئی اس کا کون سے مدار ہے آج کون سا گھر ہے جو تکلیف میں نہیں ہے آج کون سا شخص ہے جو تکلیف میں نہیں ہے آج لوگ ضرورت کے اشیاء خریدنے سے معذور ہیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں یہ تئیس کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے آپ نے ان کو جواب دے ہونا ہے کہ آپ نے اس ملک میں عوام کی رائے پر جو ڈاکہ ڈالا آپ نے اس ملک میں عوام کی رائے پر جو ڈاکہ ڈالا اس ڈاکے نے آج عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالا ہے جب تک ہم اس خرابی کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے اور ہمیں فخر ہے کہ آج پی ڈی ایم اس خرابی کے خلاف کھڑی ہے انشاءاللہ 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 اسی جدوجہد سے اسی جدوجہد سے پاکستان کے مسائل آل ہوں گے ملک سے مہگائی دور ہوگی لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ کیا کرے گی جی ایو آئی کیا کرے گی دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں کیا کریں گی تو یہ سب جماعتیں وہ ہیں جو اپنے ریکارڈ پر کھڑی ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کی حکومت آپ دیکھ لیں ہر ملک کا مسئلہ حل کیا گیا ہر ملک کی تکلیف دور کی گئی وہ ایک ترقی کرتا ہوا ملک تھا آج ہمارا ملک یہ ہمارا ملک ہم سب محبِ وطن اس ملک کے لیے آج یہاں کٹھے ہیں آج ہمارا ملک کیوں ہر مسئلے پر زبال وزیر ہے آج کیوں ہم آئی ایم کے سامنے کٹھنے دیکھنے پر مجبور ہیں آج کیوں ہم پوری دنیا سے جا کر رقم مانتے ہیں آج کیوں ہمارے ملک کا ہر شخص پریشان ہے اس پریشانی کی واحد وجہ آئین سے انحراف ہے اس پریشانی کی واحد وجہ الیکشن کی چوری ہے اس پریشانی کی واحد وجہ وہ حکمران ہیں جو اس ملک پر مسلط کیے گئے ہم آج اس خرابی کے خلاف کھڑے ہیں آپ سے میں توقع رکھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کا اس تحریک کا بربور ساتھ آپ نے پہلے بھی دیا ہے ہم اپنے راستے پر چل رہے ہیں انشاءاللہ یہی پاکستان کی کامیابی کا راستہ ہے میرے ساتھ دارہ لگائیں پاکستان زور سے پاکستان بہت شکریہ